السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں جی سب دوست کیریہ سے ہوں گے میں زنیل شرف اچھا جی آج کی ویڈیو میں کیڈنگ سیزن کسی حد تک تھا یہ بہترین کیڈی سیزن جس میں ہم کہہ سکتے ہیں جی مارج پورے میں اگر بچے لیے ہیں بکریوں نے دیئے ہیں آپ کی فارم پہ تو تقریباً یہ ایک بہترین قسم کا کیڈنگ سیزن تھا ابھی اپریل آ چکا ہے اس کے بعد بعد اب جو بکریوں بچے دیں گی روکا تو نہیں جا سکتا لیکن تھوڑا ان کی کیر کرنا ٹف ہوتا ہے نہ ممکن نہیں ہوتا مارچ میں بھی اچھا خاصا گزارہ ہوا ہے کیونکہ ہمارے ابھی بکییں ڈلیور کر رہی ہیں چرائی سسٹم ہیں تو الحمدللہ کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مورٹیلٹی الحمدللہ بالکل الحمدللہ بچے ہوں ہیں الحمدللہ تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی پروپر یہ تو نہیں کہوں گا اس ویڈیو میں آپ کو کیر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ہم جو ڈیلی بیسز پر کرتے ہیں اپنے کچھ بچے جو بکریوں کے ہیں ان کی آپ کو ہیلتھ دکھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کام صحیح چل رہا الحمدللہ چرائی سسٹم کے لحاظ سے تو یہ ایک چیز ہم کرتے ہیں آپ اگر آپ فارمنگ کر رہے ہیں بچوں کی بدائیش ہو رہی ہے تو آپ بھی یہ ایک چھوٹا سا فارمولا یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کے بچوں کی گروت اچھی چلتی ہے ٹھیک ہے جی آج کی ویڈیو شروع کریں گے انشاءاللہ مزا آئے گا اچھا جی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ دوستوں کو کلیر کر دیتا ہوں وہ ایسی ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے مائن میں شاید کچھ کرسٹنز آ سکتی ہیں تو آپ نے کمیٹس میں پوچھ رہے ہیں تو ابھی کلیر کر دیتا ہوں ایک تو یہ ہوگی جی آپ دوست پوچھیں گے ان بچوں کو فیڈنگ کیا شدور ہم ان کو دو ٹائم دن میں فیڈ کرواتے ہیں صبح ٹائم یعنی تقریباً ساتھ کے بجے کے قریب اور سیکنڈ ٹائم آ جاتا ہے جب بکر تین دفعہ کرواتے ہیں مین دو دفعہ ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم جسٹ اہمے نا تھوڑا سا پلانا ہوتا ہے جو بکریاں اتارتی ہیں دوڑ وہ ہوتا ہے تقریباً دس ایک بجے سب ہی بچوں کو تھوڑا تھوڑا پلا دیتے ہوتے جب بکریوں نے نکلنا ہوتا ہے اس کے بعد ان کو شام مغرب کے وقت ملتا ہے دوڑ اور دوڑ پلانے کا جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے ہم ان کو بکریوں کے نیچے ہی فیڈ کرواتے ہیں الحمدللہ ان میں سے جتنے بھی بچے ہیں نا صرف تین بچے ایسے ہیں جو ہمیں خود فیڈ کروانے پڑتے ہیں باقی سب ہی اپنی ماں کے نیچے سک کرتے ہیں فیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ چارے پہ بھی لگ چکے ہیں جی گرین فیڈ ہی کھا رہے ہیں ونڈے پہ ہم نے ان کو نہیں لگایا کیونکہ لگا سکتے تھے بہت اچھی چیز ہے ساتھ دن کے بچے کو ونڈے پہ لگایا کریں آہستہ ایسا وہ لگ جاتا ہے ساتھ دن کھاتا تو نہیں ہے لیکن آہستہ ایسا لگ جاتا ہے تو وہ اچھی چیز ہوتی ہے جانور کی اوجری صحیح سے بننا شروع ہو جاتی ہے وہ تب بہترین اگر آپ کے پاس کچھ سسٹم ایک پروپر الگ ہو اس میں آپ کو بچوں کے پاس ہر وقت بندہ موجود ہو لیکن وہ نہیں ہے تو ان کو ایک دفعہ صرف سمپل چارے پہ اس میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ نیم دریک بھی کہہ سکتے ہیں یہ کھا رہے ہیں اس کے علاوہ شاید ویڈیو میں آپ کو آپ کے سب ہی جو questions ہوں گے جن کا answer مل جائے گا انشاءاللہ start میں دیکھ لیں چھوٹے بچے ہیں جو جن کی ایج ابھی کوئی آٹھ سے دس دن ہوگی maximum ماشاءاللہ ساتھ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کچھ اور ہیں وہ میں آپ کو ادھا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں جن کی ایج ایک ماہ سے لے کے ایک ماہ پندرہ دن تک ہے حصے اوپر نہیں ہے کسے گئے بھی وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ تقریباً بیس پچیس دن کا بچہ ہوگا یہ آگے ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ کلک سیکشن بنایا چھوٹا سا جگار لگا کے پروپر نہیں پیدھی پیسیج آف ٹائم ہوتا رہے گا انشاءاللہ ہر سسٹم مطلب اپگریڈ ہوتا رہے گا اس میں یہ دیکھیں یہ بلکل رات بکری نے بچہ رلیور کیا ہے یہ بیٹھا ایک اور پانچ بچے ہیں وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں کچھ بچے اس ایج کے یہ بھی تقریبا دو دن کا بچہ ہے کل ریور کیا ہے بکری نے یہ دیکھ لیں جو اس ایج کے ہوتے ہیں وہ یہاں کھلے ہی پھرتے رہتے ہیں باقی ویڈیو کی طرح پڑھتے ہیں یہ ہے جو وہ چیز اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے سرسوں کا تیل پلس دہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی کوانٹیٹی کا میں میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں اصلا آپ نہ جو دہی ہے آپ یہ یوز تب کا ہم بسیکلی تقریبا دو سے اڑائی کا ٹائم ہوگا اب بچوں کو میں دینے لگا ہوں صبح کو جو دودھ پیا ہوتا ہے انہوں نے اور کسی حد تک تقریبا سو سارا ڈجسٹ ہو چکا ہوتا ہے تو میں دہی یوز کر سکتا ہوں یہ کبھی نہ کیجئے گا کہ ابھی آپ نے دودھ پلایا ہے اور اس کے گھنٹے بعد آپ دہی اور تیل دے رہے ہوں نقصان یہ ہوگا کہ یہ تھوڑا سا اندر جو ان کی ڈجسٹن ہے نا میدے کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گا دہی جا کے ہاں آپ اس میں سرسوں کے آئل میں دودھ دال کے بچوں کو دے سکتے ہیں خواب وہ آپ ایک گھنٹے بعد دے لیں دو بعد دے لیں اس کا اشیو نہیں ہوتا اس لحاظ سے ٹھیک ہے جی تیسے عمل سرسوں کا تیلی ہے بس اور تقریبا تیس سے پچاس عمل کے قریب ہی دہی کو پھینٹ کے وہ لی ہے اور ہم پر بچے کو دس عمل اس کو مکس کر کے اچھے سے پر بچے کو دس عمل دیتے ہیں ڈیلی آپ اسے دودھ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور دہی میں بھی کر سکتے ہیں یہ جو بچے دیکھ لیں یہ منیمم یہ منیمم پچیس دن سے لے کے تیس دن کے درمیان کا بچہ ہے فیمیل پٹھ ہے مجھے اس سے زیادہ نہیں ہوگا گرانٹی دیکھو کہ ہم نے کون سے سیل کرنے اس کی اب ہیلتھ دیکھ لیں ماشاءاللہ تقریبا دوسرے بچے بھی دکھاؤں گا سب ہی سیم کنڈیشن میں اب اس کو ہم دے گے کب پکڑے تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے جی سٹارٹ میں لینا لیکن بچے لے لیتے ہیں نہ بیٹا آپ جی لسی بنا کے فیڈر میں بھی دے سکتے ہیں ہلا 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 بھن دے دے اس سے جی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو بچوں کی قبض وغیرہ کا ایشو نہیں آتا زیادہ ٹھیک ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم پہ شائن وغیرہ رہتی ہے اے بکڑ اے بکڑ او نو دیکھا لے لوں او پر لے کھڑے لوں سائٹے لے آ سائٹے لے آ سارے جی انڈر تھرٹی ڈیرز یعنی کہ تیس دن سے کم بچے ہو گیا راب ہون دے اس کی یہ تھوڑی کام ہوگی چل یہ چیز تو ہوگی جس کے بعد ایک چیز ہورا آ جاتی ہے کہ سٹارٹ کی سیج میں کرنا چاہیے ہمارا بکری کا بچہ جب تقریباً دس دن کروز کرتا ہے تقریباً دس دن اگر کسی کو پہلے ایشو آ جائے تو وہ مختلف چیزیں ہیں لیکزوبران وغیرہ اگر قبض وغیرہ کا ایشو آ جائے تو وہ یوز کر لی جاتی ہیں لیکن ہم اوئل اپنے بچے کو دس دن کے بعد یوز کرتے ہیں اور پھر اس کو تقریباً تین چار ایمل سے لے کے پانچ ایمل تک رہتے ہیں ایک مہینے میں پھر وہ آج سا جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی ہے یہ نہیں کیونکہ سو ایمل پہ چلا جائے گا ایک سال بار تیس ایمل تک ہی موستی رکھتے ہوتے ہیں یہ فرم دے دے یہ دیکھ اسے حرام دے دے چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ جو چار ایت بتانا وہ دوستوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو چکا ہوگا انہوں کے بعد باقی آج کی ویڈیو جی اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں کل والی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں